بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز کے بعد کے چھے اذکار یعنی چھے ذکر ایسے ہیں جو کہ نماز کے بعد کیا جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ کیا مطلب میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیسرا ہے اللہم انت السلام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتہ تبارکتہ يا ذا الجلال والاکرام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتہ يا ذا الجلال والاکرام اے اللہ تو سراپہ سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے تبارکتہ تو بڑی برکتوں والا ہے يا ذا الجلال والاکرام اے جلال اور اکرام والے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اے اللہ کے رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز میں یہ کہنا نہ چھوڑنا ربی اعنی ربی اعنی عَلَا ذِكْرِكَ ربی اعنی عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ترجمہ ربی اے میرے رب اپنا ذکر کرنے شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما اعنی میری مدد فرما علی ذکرک اپنا ذکر کرنے میں و شکرک اور شکر ادا کرنے میں و حسن عبادتک اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں اور اس کے علاوہ ایک اور ذکر ہے نماز کے بعد جو کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له له الملک له الملک ولہ الحمد ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر ایک دفع دوبارہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے تو یہ تھے کچھ نماز کے بعد کے اذکار ان کو اچھی طرح سنیں بار بار سنیں اور اس کو اچھے سے یاد کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ